ایک روایت میں نے سنی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی محفل میں حدیث بیان کر رہے تھے تو واز کے دوران انہوں نے کہا کہ میں دعا مانگوں گا مجھے ڈر ہے کہ کوئی قطع رحمی کرنے والا اگر محفل میں ہوا تو اس کی وجہ سے دعا ہماری رد نہ ہو جائے تو توبہ کر لو جو بھی رشہداری توڑنے والا ہے تو ایک شخص اٹھا اور چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد واپس آیا لوگوں نے پوچھا کیا تھا اس نے کہا میں نے اپنی پھپی سے ایک سال سے بات نہیں کی تھی ناراضی تھی تو جب حضرت ابو حریرہ نے یہ فرمایا نا کہ جو رشہداری توڑتا ہے اس کی وجہ سے پوری محفل پہ کیا ہوتی ہے نوست تاری ہوتی ہے پوری محفل کی دعائیں قبول ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے تو مجھے خیال ہوا میری وجہ سے سب کا نقصان ہوگا تو میں گیا ہوں اپنی پھپی کو منع کے آیا ہوں میں